الکلام یجورالکرام موضوع ایک طرف چلا گیا ہے کہ اور چیزیں نکلتی جارہی ہیں صرف آخری سوال میں پوچھوں گا اسی آخری جواب کے متعلق کہ جنت میں کیونکہ ظاہر ہے اٹریکشن تو اب ہم جائیں گے تو کن فیہ کن ولی حالت ہوگی تو اصل جو کام ہے انسان کا وہاں پہ کیا کیونکہ اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ ہم جب وہاں جائیں گے تو کیا صرف کھانا پینا اور جو آرڈر کریں گے وہی ہے یا خدا کیا چاہتا ہے وہاں پہ کیا کرے خدا جو کچھ ہم سے چاہتا ہے وہ یہاں چاہتا ہے وہاں کچھ نہیں چاہتا وہاں خدا نے اپنے ڈیوائن پلان سے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ میں مخلوقات میں سے ایسی مخلوق چونوں جو اپنی مرضی سے مجھے چوائز کرے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی مرضی سے اللہ کو چوز نہیں کیا بلکہ اللہ کی مرضی سے بائی ڈیفارڈ جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں انسان کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ اسے یہ اعزاز حاصل ہے یہ وہ مخلوق ہے جو اپنی ویل سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوں گے لیکن جو ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی عمر کر دے گا اس حوالے سے بخاری مسلم میں آئے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لاکے جنت اور جہنم کے درمیان زبا کر دیا جائے گا اب موت نہیں آئے گی اچھا پھر جنتیوں کے لیے ٹائلٹ والی تکلیف نہیں ہے ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ حضم جنت میں لوگ بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے بھوک ایک عیب ہے جنت میں نہیں ہے نید ایک کمزوری ہے عیب ہے جنت میں نہیں ہے بڑھاپا ایک کمزوری ہے عیب ہے جنت میں نہیں ہے یہ ساری کمزوریاں نہیں ہیں بلکہ ہر ایک چیز رات نہیں ہے وہاں پہ دن ہے تو اس کی ایک آپ سمجھ لیں فریم آف ریفرنس ہی ڈیفرنٹ ہے وہاں جا کر ہی انسان اس کی کیفیات کو کسی درجے میں صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جو سورہ سجدہ میں آئے کہ میں نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی تھنڈک وہ وہ نعمتیں چھبا رکھی ہیں جس کا ان کو کبھی گمان نہیں ہے اور بخاری مسلم میں آئے کہ نہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل پہ ان کا گمان گزرا تو بوریت نہیں ہوگی انشاءاللہ کیونکہ بوریت بھی کمزوری ہے جنت میں بوریت بھی نہیں ہوگی اس سے بڑی کیا یعنی انسان کی خوش نصیبی ہے کہ خدا اکیلا تھا ہمیشہ سے تھا اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں پیدا کیا اور تھوڑی سی زندگی ہم سے کہا کہ مجھے دو تو میں بھی عمر کر دوں گا تو میں بھی ہمیشہ کی زندگی دے دوں گا اور تمہیں بھی کن فا یکون والی وہ کوالٹی کسی درجہ میں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ دے دوں گا اس کے لئے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کیسے صوفیان وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور جنب الکلام کی ٹرم ہے منی گھوڑ الہ کے معنوں میں نہیں جس طرح کہ یوسف الاسلام نے کہا کہ تمہارے تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا رب کا لفظ استعمال کیا حالانکہ رب تو اللہ ہے تو یہ اس اعتبار سے کہ ایک کوالٹی تو اللہ کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کر سکتا اور وہ ہے ہمیشہ سے ہونا باقی جو اللہ یہ دو کوالٹیز ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے کونسی کوالٹی کہ موت کا نہ آنا اگرچہ ہماری زندگی مستعر ہے اس سے لیکن موت نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے دوسرا ہماری مرضی چلنا یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی تھی یہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی درجہ میں دے گا تو انشاءاللہ کوئی بوریت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی نہ کوئی بچے اس کے باوجود اللہ بھی تو بور نہیں ہو رہا بوریت تو کمزوری ہے اللہ کی طرف منصوب نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ جنت میں حملی بور نہیں ہوں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اس اقصاد چلتے ہیں ایک شورٹ بریک کی طرف ویلکم بیک آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ہم اور اسلام اچھا علی بھئی یہ بتائیے گا کہ میراج کا جب ذکر ہوتا ہے ظاہر اب ہم نے میراج کے سلسلے کو شروع کہ اس سفر کیسے شروع ہوا کہاں پہ اور جو سلسلے دکھائے گئے جب نے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ ایک چالنج تھا ظاہر ہے اب اس کی خبر صرف آپ کو ہی تھی اور کسی کو نہیں تھی تو یہ کس طرح سے بات پھیلی اور پھر مشرکنگ جس طرح سے اس کے پر ریاکشن دکھانا تو اس حوالے سے اگر تاریخی حوالے سے ہمیں دیکھیں ریاکشن جو ہے وہ تو آیا یقینا ایک ایک ایکسٹالرنی واقع ہے ابھی بھی ریاکشن آئے گا آج کے اس دور میں بھی اسمانوں کی سیر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو ظاہر ایک موجزہ تھا اور انہوں نے جس طرح باقی چیزوں کا مزاق اڑایا اس کا بھی اڑایا اور وہ ہمیں الموجم القبیر تبرانی میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے دلائل النبوہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقاعدہ ٹانٹ کیا کافروں نے کہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات و رات وہ بیت المقدس کیا ہے اسمانوں پہ گیا ہے انہوں نے کہے یہ تو پوسیبل نہیں ہے تو ان کا تمہارا صاحب یہی کہہ رہا ہے تو ان کا اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو اس سے بڑی چیزیں میں نے مان لی ہوئی ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں اور اسی بنیاد پہ آپ کا صدیق لقب ٹھہرا اچھا اب اس سے اگلا ورجن بھی آیا ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ پھر کافروں نے کہا اچھا اگر آپ واقعی گئے ہیں نا تو ہم آپ سے کچھ questions کریں گے آپ revertal کریں ان کو بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں کتنی سیڑھی آپ چڑھے تھے کنر کیا تھا دیواروں کا آپ مجھے بتائیں مجھے دو سال ہو گئے اس اکیڈمی کی سیڑھی ہیں چڑھتے ہوئے میں نے کبھی گن کے تو نہیں چڑھا ایک انسان جب زندگی میں گئی ایک دفعہ اور اس کے لیے تو ایک excitement ہی اتنی ہے ان چیزوں کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں میں حتیم کعبہ میں کھڑا تھا اور لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد پہلی دفعہ میں اتنا پریشان ہوا تھا کہ مجھے ان کی باتوں کے جواب نہیں آ رہے تھے کہ میں نے اب کیا جواب دینا ہے تو اللہ تعالی نے اسی لمحے بیت المقدس کو اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا حتیم کعبہ میں حضور کھڑے میں ہے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہے میں بیت المقدس کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا وہ جو مجھ سے پوچھتے تھے نا بتاؤ کہ فلان دروادہ کس دیگہ پہ ہے تو میں دیکھ کے بتا دیتا تھا سو وہ سارے کے سارے پھر خاموش ہو گئے یہ نبی الاسلام کے ساتھ ایک موڑزانہ موڑا اللہ تعالی نے کیا اور یہ آپ الاسلام کو اللہ تعالی نے کوالٹی ادا فرمائی تھی قافلہ بھی تو ایک آیت تھا جی قافلہ بھی واقعہ رپورٹ ہوا ہے اور بھی کافی سارے واقعات رپورٹ ہوا ہے لیکن وہ چونکہ تاریخی روایتیں ان میں کمزوریاں موجود ہوتی ہیں میں چونکہ کوشش کرتا ہوں کہ جو احادیث کی کتابوں میں جتنی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں ان کے اوپر امفیسائز کروں اچھا اب یہ جو سلسلہ ہے میراج کا یہ قبل از بے ست کیونکہ زہرہ مدینہ شریف دکھائے گیا کہ آپ کا مسکن یہ ہوگا تو خود میراج کے حوالے سے اس کے بعد جو رپورٹ ہوئی ہیں کہ کب کب ہوئی ہیں اس کے کیونکہ تاریخی ہمارے پاس موجود ہیں دلائل یا نہیں بس اسی حد تک علامہ نے بیان کے کہ کچھ اور میراج بھی ہوئے ہیں اور جو میراج ہیں وہ خواب میں تو مختلف مواقع کے اوپر نبی الاسلام کو میراج اس طرح نہیں یہ میراج ایک ہی ہے اسی لئے آپ دیکھیں اس کے علادہ سے چپٹرز بنے ہوئے بخاری مسلم میں میراج کا واقعہ اس کے اوپر مغیدہ ایک پورا باب ہے اس میں تفصیلی حدیث موجود ہے اسی طرح سے مسلم شریف میں ہے وہ اسی ایک میراج کی طرف ہی اسے دسکس کیا گیا ہم جسمی اور روحی دونوں اکٹھا کہتے ہیں تو اس کے اوپر کیا کوئی نس یا کوئی دلیل ہے جیدریل موجود ہے بعض نے اکتفاق کیا بعض روایت پر کہ صرف خواب کے عالم میں بعض نے صرف روحانی میراج کی بات کی تو یہ جسمی اور روحی حصول محدثین پر وہ ثابت نہیں ہے کہ یہ میراج خواب میں ہوئی تھی صحیح البتہ صحیح بخاری میں تین جگہ پہ امام بخاری یہ روایت لے کے ہیں ابن عباس سے انہی لوگوں کو جواب دینے کے لئے صحیح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ساٹھ میں آیا ہے کہ ہم نے جو آپ کو وہ روحیہ دکھایا تھا وہ ہم نے آزمائش بنا دیا ان لوگوں کے لئے اب روحیہ آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں خواب میں دیکھنے کو بھی کہتے ہیں صحیح ابن عباس یہ آیت بڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ روحیہ سر کی آنکھوں سے ہے دل کی آنکھوں سے نہیں ہے یعنی ابن عباس اعلانیہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبیل اسلام کی جو میراج والا معاملہ ہے یہ فیزیکل ہے پھر عبد کا لفظ بھی صرف روح کے اوپر نہیں بولا جائے گا بے عبد ہاں ہاں ظاہر ہے کلیر کٹ ہے